بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نیت رحم کرنے والا ہے تو دوستو اج میں ہوں ارلی بڑ بلوگ میں اور جس لوکیشن پر میں کھڑا ہوں ریڈ شیڈ پر میرے پانچ مرلا ویلاز ہیں لیف سیڈ پر سات مرلا ویلاز ہیں ریڈ شیڈ پر جو آپ کو ویلاز نظر آ رہی ہیں یہ تین سو کی سیریز کے پلوٹ پر بنے ہوئے ہیں اور فینشنگ کے جو آخری کام ہے وہ کیے جا رہے ہیں بلکل ریڈی پلوٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بات کریں پرائس کی تو یہ فل پیمرڈ والے پلوٹ تھے جو کہ اٹھتیس لاکھ چالیس لاکھ میں سیل ہوئے تھے جنرل گڈا گری کے اور کارنر کے جو ہیں وہ بیالی سے لے کے بنتالیس لاکھ میں سیل کیے گئے تھے اور ابھی سائٹی نے جو پلوٹ نکالے ہیں انسٹرالمنٹ کے اوپر ترتالیس لاکھ پچاس زار پر میں تو ہو سکتے ہیں ان میں سے بھی کچھ پلوٹ یہاں پہ آئیں تو یہ ساتھ مرلہ کے پریمیم گڈا گری کے پلوٹ ہیں جو کہ ٹفالگر سکیر کے لیفت سیڈ پہ آتے ہیں اس کے ساتھ پانچ مرلہ کی پٹی ہے جو کہ بھیک ریلوے لائن کے ساتھ ہے اور اس کے بیک سیڈ پہ ریلوے لائن ہے اس کے دوسری سیڈ پہ جو ہے وہ بی بلوک ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈویلپمنٹ آلموس کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ پھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ مشینری جو ہے بھی ڈویلپمنٹ میں مصروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ساتھ میں ابھی فل فلیج ڈویلپمنٹ سٹارڈن ہوئی لیکن پھر بھی اے ساتھ میں آپ لوگوں کو کافی اچھی ڈویلپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی مشینری جو ہے ڈیڑھ سو سے دو سو وہ جہاں پہ ہے اور یہ جیسے فری ہوگی یہاں سے تو یہ دوسری طرح مصروف کرے گی تو وہاں پہ پھر اے ساتھ میں ڈویلپمنٹ جو ہے وہ کافی تیز ہو جائے گی دوسرا پوزیشن کی بات کرتے ہیں ڈیڑھ کی تو پوزیشن ابھی جو ہے وہ ابھی نہیں دیا گیا تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلوٹ بے کل تیار ہیں اور ڈویلپمنٹ بھی جو رمیننگ ہے وہ کی جا رہی ہے اور بہت جل جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جن لوگ کے پلوٹ مل سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جو انٹر ہو رہے ہیں یہ آٹھ مرلا کی سیریز کے پلوٹ یہ گلی آگے سے بند ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ پلوٹ ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ کھڑے ہوگے آپ لوگوں کو ساری ڈویلپمنٹ دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈویلپمنٹ ہر طرف جو ہے کپلیڈ ہو چکی ہے روڈز بن چکے ہیں لیٹیں لگ چکی ہیں سیر ویڈل چکے ہیں اور بلکل لینڈ جو ہے وہ لیول کر دی گئی ہے ہر طرف جو ہے وہ لینڈ لیول کر دی گئی ہے اور میں لگتا ہے کہ بہت جلد یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہی پلوٹ لوگوں کے پاس ہیں باقی انیم سی کے پاس ہیں تو جیسے جیسے یہ پلوٹ سیل کیے جائیں گے لوگوں کو پزشن ملے گا تو یہاں پہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے اور اچھی کٹیگری کے پلوٹ ہیں اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ سب سے ٹاپ کی لوکیشن ہے اور پیچھے اس کے دہ دہ زہار کے بڑے بڑے بلوک ہیں تو یہ سب سے پہلا اور گولڈن بلوک ہے اور آنے والے ٹائم میں یہاں پہ جو ہے پلوٹس کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہوں گے تو ابھی جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کی ہے تو آنے والے ٹائم میں ان کو بہت پرافٹ ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو ذاتی بتاتے چلوں کہ میں نے خود بھی ایک پلوٹ یہاں پہ ہولڈ کیا ہوا ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا انویسٹمنٹ کا شوق ہے جس کی وجہ سے میں نے بھی یہاں پہ ایک پلوٹ لیا ہوا ہے اور دو پلوٹ میں نے میرکل کارڈن کے پاس لیا ہوا ہے تو انشالو امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ مجھے اچھا پرافٹ دیں گے تو میں نے جب بائی کیا تو تب تو پرافٹ جایا تھا لیکن ابھی مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے تو ابھی پرافٹ کم ہو گیا ابھی تو میں نقصان میں جا رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ سال ڈیٹ سال بعد ان یہ پلوٹوں میں جب گھر بنے ہوں گے تو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا اور جینئر مشورہ دوں گا کہ جتنا ہولڈ کر سکتے ہیں ابھی ہولڈ کریں اور ابھی مارکٹ میں بہت کل سستے پلوٹ ہیں اور جتنے آپ پلوٹ اٹھا سکتے ہیں پرچیس کر سکتے ہیں وہ پرچیس کریں آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو یہ بہت فائدہ دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیولپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے صرف اس پر کنسٹرکشن ہونا باقی ہے اور بلکل ہر پلوٹ جو ہے وہ اپنے ہر سائز کے مطابق جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت جلد یہاں پر کنسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرلی سیڈ پر بھی جو ہیں وہ گلیاں تیار ہو چکی ہیں اور مشینری ہر طرف آپ لوگوں کو کام کرتی نظر آئے گی وہی بلاگ ہے جو میں روڈ پر کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو دکھایا کرتا تھا ابھی کوئی جنگل بھی عبان تھا اور یہاں پر بلکل بھی آپ کہنے کے عبادی نہ ہونے کے برابر تھی بلکل ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جو بلکل میٹرو کنال کے ساتھ تھا باقی سارا ایریہ جو ہے ویران تھا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی ڈویلیپمنٹ کی گئی ہے کتنا اچھا پروجیکٹ یہ ڈیلیور کیا گیا ہے یہ ساری ڈویلیپمنٹ جو ہے یہ دس ماہ سے گہرہ ماہ کی ہے اور میں سمجھتا ہم بہت اچھی ڈویلیپمنٹ کی گئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح کی ڈویلیپمنٹ جو ہے وہ یہ ساتھ میں بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو ابھی جو پلوٹ ہے فل پیڈ والا پلوٹ جو ہے وہ 29 لاکھ روپے کا لیکن مارکیٹ میں آپ لوگوں کو 25 سے 26 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے ارلی بڑے بلوگ میں اور سات مرلہ کی بات کریں تو سات مرلہ جو ہے ویسے تو 43-50 کا لیکن مارکیٹ میں آپ کو 35 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے اگر آپ وہ والے پلوٹ جو لوگوں کے پاس ہے وہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹالمنٹ پر لینا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو ہمارے انشاءاللہ پلیٹ فارم سے اویلیبل ہوں گے لیکن میں مشورہ یہ ہی دوں گا کہ ریسیل میں پلوٹ پرچیس کرنا ارلی بڑ میں جتنے آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ ریسیل میں پلوٹ جہاں وہ ریزنبل ہیں اور مارکیٹ بیسٹ پرائس حالانکہ میرا کام ہے چیز بیچنا تو میں کہوں گا کہ آپ نئے فریش بکنگ لیں لیکن میں یہی آپ لوگوں کو پریفر کروں گا کہ آپ اولڈ والی بوکنگ اٹھائیں اور تھوڑے بہت ان پر وہ پلوٹ لے کے اس کو ہولڈ کر لیں چھ ماہ بعد سال بعد ہی نہیں میں سے آپ لوگوں کو جو ہے اچھا پروفٹ اچھا گین یہاں سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ ایک کمرشل پرڈیکٹ بھی بنا کے سیل کر سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اویلیبل ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو ایک اچھا پلوٹ بھی لے کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کنسٹرکشن بھی کر کے دیں گے تو اس کے بعد جب آپ سیل کریں گے تو آپ کو ایک اچھا اس میں گین اچھا پروفٹ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا تو یہ بھی ایک اچھی انویسمنٹ اپرچونٹی ہے میں سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں اس کے علاوہ یہاں پہ ویڈیو کے ایک ستام کرتے ہیں دوستو انشاءاللہ کر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہوں گا تب تک کے لیے مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ